اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیر خریص ہوں گے الحمدللہ ہم بھی خیر خریص ہوں گے ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہے ہیں ہمیشہ خوش رہے ہیں ابھی ہے صبح صبح کا ٹائم میں نے ایک ماہ پہلے بوسا لیا تھا گئے تو ہم نے آپ کے سامنے بیچی دیئے ابھی بوسا جو ہے نیچے پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا ہے کہ ابھی تو نہیں بیچنا کیونکہ سردیاں میں بیچیں گے انشاءاللہ ابھی اس کو اٹھا کے نا ایک دوسرے کمرے میں ڈال کے رکھنا ہے مجھے تو وہ مامو جان بھی آئے ہوئے ہیں اور ایک اور بندے کو بیپے نے کہا ہے کھیل کے بہت لیٹ آیا تھے ہر رات کو ہمارا میچ تھا تو دو بجے ہے تو پھر کھانا میں نے نہیں کھایا تو رات کو ابھی نا رات والا سالن پڑا ہوا ہے اور میں نے بیگم صاحب کو کھا ہے کہ گھرم کر کے لیے گیا اور میں نے تھوڑا سا حلقہ پھر کناشتہ کر کے پھر دو بہر کو جوانا جا کے کھائیں گے بیگم صاحب جوانا السلام علیکم السلام علیکم تو کیسے آپ صاحب جی الحمدللہ سالن گرم ہو گیا چلو لے ہو حلقہ بلکہ ناشتہ کر لیں یہ ہماری روٹی رات والی پڑی ہوئی ہے اور میں نے کہا کہ ابھی تھوڑی سی نا گزارہ کر لیتے ہیں اس کے بعد دو بہر کو پیر الحمدللہ پھر دیکھیں گے ماشاءاللہ آج پھر سے موسم بہت پیارا بنا ہوا ہے بہت ہی تھنڈا تھنڈا موسم ہے ابھی کھانا ہلکہ پھلکہ ناشتہ کرتے ہیں اور پھر جانا ہے مجھے نیچے اور پھر آپ کو میں وہاں کا محول دکھا دوں بسم اللہ بیگم صاحب سالنہ روٹی مجھے گرم کر کے دے دیئے آپ نے نہیں کھانا نہیں میں نے نہیں کھانا میں نے تو چائے بسکٹ کا ناشتہ کر لیا میں نے کل دوپہر کو کھایا تھا ابھی کھا رہے ہو پھر دوپہر کو تو نہیں کھاؤ گے نہیں رات کو کھاؤ گے نہیں ہرکا پھر کروں گا یہ تھنڈی روٹی رات والی نا اچھی لگتی ہے اچھا میں ایک بات بتاؤں میں رات والی روٹی کھاؤں تو میرا پیٹ پھول جاتا ہے نہیں نہیں مجھے تماشا رہے ہو مزا ہے بسے کہتے ہیں کہ تھنڈی روٹی ہوتی ہے کھانے میں مزا ہے ابھی میں نے ناشتہ وغیرہ کر لیا ہے اور ابھی اور دوسرا ایک بھائی ہے وہ نیچے گئے ہوئے کام کرنے کے لیے ابھی میں بھی نیچے جا رہا ہوں یہ نیچے کا مطلب ہے ٹیلے کے اوپر ہمارا گھر ہے اس سے نیچے ہم میں جا رہا ہوں وہاں پر جا رہا ہوں وہ سامنے سے گیٹ کھلا ہوا ہے سامنے کو دو بچے بھی بیٹھے ہوئے وہ سامنے ابھی نہ میں پہنچ گیا ہوں پھولی کے اندر جو نہ اندر داخل ہو چکا ہوں اور یہ رہے مامو جان اور دوسرا بھائی بوسہ اٹھا رہے ہیں تو وہ نا بیچ میں سے اٹھا لیا ہے یہاں سے اٹھا گے نا اس جگہ پر رکھے میں نے کہا رہا ہے اصل اس لیے ادھر رکھ رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے نا یہ سسٹر لوگوں کے گھر بنے ہوئے تھے انہوں نے گھر بنوایا تھا یہاں پر تو ابھی جو نا وہ چلے گئے تھے کراچی کراچی سے واپس جب بھی آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے اندر بھوسہ رکھا ہوا تھا تو پلاڑ جو نا وہ ان کے حصے میں آ چکا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نا مرمت کروانی گھر کی نا تو آپ نے یہاں سے بھوسہ جب بیچ دو یا اس کو اٹھا لو تو میں نے پھر جو نا بیچنے کی کوشش تو کی لیکن ریٹ بہت کم تھا اس لیے میں نے مامو جان اور جو نا یہ دوسرے بھائی کو کہا ہے کہ یہاں پر نا اس جگہ پر شفٹ کر دو اور یہاں پر پھر وہاں سے اٹھا کر تو ادھر ہی شفٹ کر رہے ہیں ہم لوگ یہ جو نا کام پہ لگے ہوئے ہیں تو ہم نے ایسے دیسی جگہ لگایا یہاں سے گلے وغیرہ ہیں یہاں سے نا مطلب کہ ہم نے بند کیا ہوئے یہ اور یہاں سے بھی بند کرنا ہے کیونکہ ہوا بغیرہ نہ جائے اور یہ بھوسہ اڑ نہ جائے یہاں کا کچھ یہ سین ہے کہ یہاں سے نا ہم نے بند کر دیا یہ ادھر تک نا سسٹر لوگ آتے ہیں ادھر تک یہاں سے نا پھر وہ سسٹر سارے باہری ہے اس کے دیوار کے اس پار باہر جہاں جہاں سے میں آیا ہوں وہاں سے بھی سسٹر لوگ کا پلات ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی وہاں پہ کام کر رہے ہیں کچھ لوگ تو میں نے کہا چلو اس کو نا میں نے ہمارے دیسی جگاڑ ہے کانے وغیرہ جس کو بولتے ہیں تو ہم نے نا وہاں اس کی حویلی وغیرہ بنا دی اور چھوٹا سا کمرہ نمہہ ٹائپ بنا کر اس کو جو نا میں نے بنا دیا کہ بھوسہ رکھ لیتے ہیں اور ایک دو ماہ کے بعد اس کو پھر بیچیں گے بیچ دیں گے کیونکہ میں نے تو گئے وغیرہ بیچ دیئے ابھی بعد میں جب لیں گے تو پھر تو پڑھا رہے گا اگر نہیں لیں گے تو پھر اس کو جو نا سردی میں بیچ دیں گے ستمبر دسمبر کے مہینے ایک گیٹ جو ہے نا وہاں پر لگا ہوئے ساتھ میں سولنگے اور یہاں سے قریب میں سکول ہے جہاں میرے بچے بھی پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یہ نلکہ وغیرہ باتھ روم اور پہلے سے بنوایا ہوا تھا وہ کمرہ جو ہے نا وہ میں نے بنوایا تھا پہلے سن 2005 کے تقریب ان دس پندرہ سال ہو گئے ہیں پہلے سے بنوایا ہے وہ ایک گیٹ یہاں پر ہے آنے جانے کا راستہ ہے ہمارا اس کا ادھر جب بات ہے تو یہ رہے مستری میں لگے ہوئے ہیں خدا ہی کر رہے ہیں یہاں پر جو نا اہرے وغیرہ پھر ڈالیں گے اور دونوں سسٹر کا ایک وہ ایک بڑی کا ہے یہ ادھر جو ہے نا اندر چھوٹی کا ہے دونوں سسٹروں نے کہا ہے کہ ابھی ہم نے اپنے گھر کی نا چھوٹی موٹی مرمت کروانی ہے اور بڑی سسٹر تو شاید نیا گھر بنوائے گی چھوٹی جو ہے نا وہ بھی شاید مرمت کروائے گی یا نیا بنوائے گی ابھی وہ پینڈنگ میں ہے وہ مشورے میں کر رہی ہے ابھی دیکھتی ہے بھی وہ کیا ہوتا ہے پھر ابھی یہ بھوسا وغیرہ جب رکھ لیں گے تو پھیر ہی گھار جائیں کیونکہ آج دین ٹھنڈا تھا تو میں نے کہا چلو یہاں سے اٹھا کے پھر وہاں رکھ دیتا ہوں ابھی جو نا میں بھی ان کے ساتھ ہاتھ بٹاتا ہوں اور دوسرا بھائی بھی آیا ہوا ہے ہم ان کے ساتھ کام کرواتے ہیں اور جل جل ختم کر کے پھر چلتے ہیں گھار یہ والا کمرہ جو میں نے بنوائے تھا یہ میں نے اپنی شادی سے بھی پہلے بنوائے تھا یہ تب کا شادی میری ہاں پر ہوئی تھی اور پھر جو نا ہم اوپر تیلے پر پہنچ گئے اوپر یہاں پر تیلہ ہے اس کے اوپر گھر ہمارے پہلے بھی امی ابو کے بنے ہوئے ہیں پہلے والے تو ہم نے کیونکہ وہ اوپر والی جگہ اور ہوا بغیرہ اور وہاں پر رہنے کا مزہ کچھ الگ ہے تو اس لئے ہم نیچے نہیں رہتے اوپر ادھر ہی رہتے ہیں تیلے موسیقی 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 جب کھر کے آگے تھے تو گھر میں بہت تھی اور سو گئے تھے تو اب بھی شام ہو چکی ہے تو سارے بچے وجھے بھی صرف کھیل رہے ہیں اور بیگم صاحب اوپر بیٹھی ہوئے سالن پکاانے کے لئے ٹماٹر نہیں ہیں اور ٹماٹروں کے لئیے انتظار کر رہی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ آئے تو ایک آلو پکا رہی ہے ہاں ایک آلواز میں سب کو کھلاؤں گے مصطفیٰ آپ کی در کیا کر رہے ہو مصطفیٰ کونسا کام کر رہے ہو بیٹھ کے بیٹھ کے کام بوسا بوسا رکھ دیا ہے بوسا الحمدللہ رکھ دیا ہے وہ تھوڑا سا بچ گیا ہے تو ابھی کیونکہ تھک بہت گیا تھے تو جگہ بھی بہت کام پڑ رہی تھی مثری پانچ بجے چھٹی کر لیتے ہیں آپ لوگوں نے بھی پانچ بجے چھٹی کر لیتے ہیں ہاں دو بہر کو تھوڑا مجھے سکون کیا تھا ادھر ہی نید آگئی تھی پھر میں نے کہا چلو دن تھنڈا ہو گیا ابھی جو نا بس ہی کر دیتے ہیں کل سے صبح صبح جو بچ جائے گا پھر رکھ لیں گے جی بابا ادھر جا رہے جاؤ کس نے رکا ہوئے آپ کو تو ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے امید ہے آج کی ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ فی ملتے ہیں کل نیکس ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کل نیکس ویڈیو پسند آئی ہوگی